آج صبح جیسے ہی نیند کھولی سب سے پہلے نظر پڑی اکبار کی ہیڈ لائن پر جس میں لکھا تھا کہ بھئی اب مالدیوز میں بھارت ہار گیا چائنہ جیت گیا مجھے لگا ایشن گیمز تو کہیں اور چل رہے ہیں پھر مالدیوز میں کیسے یہ سب چیزیں ہو گئیں تو جب کمبیرتا سے میں نے اس وشائے کو لیا کہ آخر یہ ہوا کہہ ذرا جانتو لیں تب پتہ چلا کہ مالدیوز میں جو نئے راشتپتی بنے وہ پرو چائنیز ہیں انڈیا کے خلاف وہ پہلے بھی کچھ آنجولن چلا چکے ہیں ظاہر سی بات ہے یہاں پر جو نئے راشتپتی کی جیت ہے اس کو بھارت کی ہار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کیا کچھ ہوا ہے مالدیوز میں اور کیوں نئے راشتپتی پرو چائنیز مانے جاتے ہیں سبھی چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں اور انڈیا آؤٹ کا نعرہ انہوں نے کیوں دیا تھا اس بارے میں بھی بات کریں گے دراصل مالدیوز میں محمد مہیجو راشتپتی پت کا چناؤں جیت چکے ہیں وہی ویپکشی پروگریسیو الائنس کے نیتہ ہیں محمد مہیجو نے چناؤں میں اپنے پرتیدوں دی ابراہیم محمد صلی کو اٹھارہ ہزار ووٹوں سے ہرائے ہیں الجزیرہ کے مطابق مہیجو کو شنیوار کو ہوئے چناؤں میں ترے پن پرسنٹ ووٹ ملے تھے جبکہ ابراہیم محمد صلی کو چھالیس پرسنٹ ووٹ ملے پور راشتپتی صلی نے مہیجو کو سوشل میڈیا پر بتائی دی انہوں نے شانتی پور چناؤں کے لیے لوگوں کو دھنیواد دیا چناؤں کے ندیجوں پر مالدیو کے لوگوں کی ہی نہیں بلکی بھارت اور چین کی بھی پہنی نظر تھی اسی وجہ یہ ہے کہ راشتپتی بننے کی ریس میں شامل دو بڑھے نیٹاؤں میں ایک ابراہیم محمد صلی بھارت کے سمرتھک یا سپورٹر مانے جاتے تھے تو دوسری ویپکشی پروگریسیو آلائنس کے نیٹا محمد مہیجو چین کی سپورٹر مانے جاتے ہیں مالدیو میں راشتپتی چننے کے لیے یہ چناؤں دوسری بار ہوئے تھے اس سے پہلے آٹھ ستمبر کو پہلے راؤنڈ کی ووٹنگ ہوئی تھی حالانکہ تب کسی کو بہومت نہیں ملا تھا دراصل مالدیو میں چناؤں جیتنے کے لیے پچارس پرسنٹ ووٹ ہونا ضروری مہیجو کے جیتنے سے بھارت کے پڑوس میں چین کا دب دبائی بار پھر بڑھے گا دراصل مہیجو کی پارٹی پیپلز نیشنل کانگریس کے پچھلے کارکال میں ہی مالدیو چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو بی آرائی کا حصہ بنا تھا راشتپتی چناؤں جیتنے والے مہیجو مالدیو کی راجدھانی مالے کے میئر بھی ہیں اس وقت پر رہتے ہوئے انہوں نے چین کے ساتھ اپنے رشتوں کو اور زیادہ مضبوط کیا حالی میں انہوں نے مالے شہر کے ڈیولپمنٹ کو لے کر چین کے ساتھ ایک سولہ ہزار کروڑ روپے کا پروجیکٹ شروع کیا ہے اس کے تحت مالے کو ایک بریج کے ذریعے شہر کے ائرپورٹ کے ساتھ جوڑا جائے گا اس بریج کو فرنشپ بریج بھی کہا جا رہا ہے مہیجو پیشے سے ایک سیویل انجینئر بھی ہیں انہوں نے اپنے پڑھائی بریٹین سے پوری کریئے 2018 میں کرپشن کے آرپوں کے چلتے جب مالدیر کے تتکالین راشپتی عبداللہ یمینی کو ستہ چھوڑنی پڑی تھی تاں مہیجو دیش کے کنسٹرکشن منسٹر تھی یمین کے جیل جانے پر محمد مہیجو کو ان کی پارٹی کو لیڈ کرنے کا موقع مل حالانکہ انہوں نے پارٹی کی فورن پالیسی سے جڑی اپروچ نہیں بند لی وہ بھی یمین کی طرح چین کے ہمائیتی ہیں نیوئرک ٹائمز کے مطابق مہیجو نے چناؤ جیتنے کے لیے ریلیوں میں انڈیا آؤٹ جیسے کیمپین کا ہی سہارا لیا تھا مہیجو نے لوگوں سے واضح کیا تھا کہ وہ چناؤ جیتے تو عبداللہ یمین کو جیل سے رہا کریں گے یمین فلحال پرسٹرک کے آروپوں میں گیارہ سال کی جیل کی سزا کاٹ رہا ہے ہند مہا ساغر میں مالدیر کی لوکیشن کی وجہ سے چین اور بھارت دونوں کے لیے اس دیش کی سٹیٹیجک لوکیشن کافی زیادہ اہمیت رکھتی ہے مالدیر گیارہ سو سے بھی زیادہ چھوٹے بڑے دوئیپ میں مل کر بنایا ہے جو کہ ہند مہا ساغر میں دکشن پششم تک فیلے ہوئے ہیں یہ پوروی دیشوں کو پششمی دیشوں سے جوڑنے کا ایک اہم روٹ بھی ہیں اس میں سے سولہ دوئیپ کو چین لیس پر لے چکا ہے چین اگر اندویبہ اور قبضہ کر لیتا ہے تو وہ بھارت کے ویپارک جہازوں کے ساتھ ساتھ نوسینہ کے کافلوں پر بھی نظر رکھ سکتا ہے ساتھ ہی لڑائی کی سٹی میں اندویبہ پر اپنے جہاز تنات کر سکتا ہے چناو ہارنے والے 61 سال کے سولی 2018 میں عبداللہ یمین کو ہرا کر مالدیو کے راستپتی بنے تھے یمین کے شہسنکال میں ہی مالدیو چین کے بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو کا حصہ بنا تھا ویرودیوں کے دمن کے چلتے انہیں نرنگ کو شنیتا بھی کہا جاتا ہے ستہ میں آنے سے پہلے سولی نے عارف لگایا تھا کہ یمین نے بھاری کرز لے کر دیش کو چینی کرزوں کے دلدل میں فسادیا ہے مالدیو پر چین کا قریب 23000 کروڑ روپے کا کرز ہے ستہ میں آنے کے بعد بھارت رشتے صدارنے کے لیے تیجی سے کام کیا گیا انہوں نے شپت گرین میں پران منتری موڈی کو بلائیا بھی تھا وہیں مالدیو میں بھارتی سینہ کی موجودگی کو بڑھانے کو بھی منظوری دی گئی تھی حالانکہ سولی اور ان کی پارٹی کا کہنا تھا کہ مالدیو میں بھارتی سینہ کی موجودگی کیول ایک شپیار بنانے تقسیمیں تھے اس کا دیش یہ کھندتا اور سمپربضہ پر کوئی باستہ نہیں ہے بھارت نے مالدیو کو 2010 اور 2013 میں دو ہیلیکاپٹر اور 2020 میں ایک چھوٹا ویمان تحفے کے طور پر دیا تھا اس پر مالدیو میں کافی ہنگامہ ہوا ویپکش راشت پتی سولی پر انڈیا فرسٹ نیتی کو اپنانے کا لگاتار آروپ لہاتا رہا تھا بھارت کا اس کے اوپر کہنا تھا کہ اپہار میں دیئے گئے ویمان کا استعمال کھوج بچاوا بیانوں اور مریضوں کو لانے کے لیے کیا جانا تھا مالدیو کی سینہ نے 2010 نے بتایا کہ اس ویمان کے سنچالن اور اس کی مرمت کے لیے بھارتی سینہ کے قریب 75 جوان دیش میں موجود ہیں اس کے بعد مالدیو کے ویپکشی دلوں نے انڈیا آؤٹ ابھیان شروع کر دیا تھا ان کی مانگ تھی کہ بھارتی سورکشبل کے جوان مالدیو چھوڑ دیں حالانکہ یہاں پر انہوں نے ٹورسٹ کو لے کر کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ مالدیو جانے والے سب سے زیادہ ٹورسٹ میں سب سے زیادہ سنکھیا بھارتیوں کی رہتی ہے اور اس سے مالدیو اچھا کھا سا پیسہ بھی چھاپتا ہے اس لیے ان کو انڈیا آرمی سے دیکھتا تھا انڈیا ٹورسٹ سے نہیں پڑوسی دیش ہونے کی وجہ سے مالدیو اور بھارت کے رشتے کافی پرانے ہیں پچھلے سالوں میں بھارت نے دو ارب ڈالر سے زیادہ کے کرز اور سہایتہ دے کر مالدیو میں چینی نیویش کی برابری کرنے کی کوشش کری مالدیو اور بھارت کے رشتوں کو 1987 کی ایک گھٹنا سمجھا سکتا ہے جب بھارت نے مالدیو میں تکتا پلٹ روکنے میں مدد کری دراصل تین نومبر 1988 کا دن تھا بھارت میں صبح صبح ودیش منطرالہ فون پہنچا کہ مالدیو میں ودرو ہو گیا ہے رڑا کے جگہ جگہ بندو کے لیے گھوم رہے ہیں اور ان حالاتوں سے بچنے کے لیے مالدیو کے راجپتی مامون عبدالغیم کہیں چھپ گئے ہیں دراصل تین نومبر کو ہی غیم کو بھارت دور پر آنا تھا لیکن تتکالیم پیان منطری راجیف گاندی کے کسی کارکرم کی جلتے سے ٹال دیا گیا مالدیو میں ودرو ہوئی اسی انتظار میں تھے کہ کب غیم بھارت جائیں اور وہ تکتہ فلٹ کر دیں اس کے لیے سارا انتظام پہلے سے ہی کر لیے گئے تھے شری لنکہ سے اگرووادی سنگٹن پیپلز لیبریشن آگرائیزیشن آف تمیل علم کے ہتھیار بند اگرووادی مالدیو پہنچ گئے تھے تب غیم کا بھارت آنا ٹل گیا تب بھی ودروہیوں نے طے کیا کہ اب تو وہ اپنی ساجش کو انجام دے کر ہی رہیں گی شری لنکہ سے پہنچ اگرووادی پر اٹکوں کے بھیس میں تھے دراصل غیم کا تکتہ فلٹ کرنے کی پوری ساجش شری لنکہ کے کاروبار کرنے والے مالدیو کے عبداللہ لکھ شوفی نے رہچی تھی ائرپورٹ بندرگاہ اور سرکاری بھونوں پر اگرووادیوں نے قبضہ کر لیا تھا مالدیو پہنچے ہتھیار بند اگرووادیوں نے جلدی ہی راجزانی مالے کی سرکاری امارتوں کو بھی قبضے میں لے لیا سرکاری بھون ائرپورٹ بندرگاہ اور ٹیلیویشن سٹیشن اگرووادیوں کے نیانتران میں چلے گئے اگرووادی ترنت غیم تک پہنچنا چاہتے تھے اسی بیچ غیم نے بھارت سمیت کئی دیشوں کو بھی امرجنسی میسج بھیجا بھارت میں کئی چینلز کے ذریعے سندیج بھیجے گئے تھے یہ سیدھے تتکالی پرانمنتری راجیب گاندی تک پہنچے اور انہوں نے ترنت ایکشن لینے کی بھی ٹھانگ اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد آگرہ چھاونی سے بھارتی سینہ کی پیراشیٹ بریگیڈ کے قریب تین سو جوان مالے کے لیے روانہ ہو گئے غیم کی ونتی پر نو گھنٹے کے اندر ہی نون سٹاپ وڑان بھرتے ہوئے بھارتی سینہ کھل ہمالے ائرپورٹ پر پہنچے اب تک اس ائرپورٹ پر ودروئیوں کا قبضہ نہیں ہوا تھا یہ ائرپورٹ مالے کی سینہ کے قبضے میں تھا کھل ہمالے سے لگونوں کو پار کرتے ہوئے بھارتی تکڑی راجدھانی مالے پہنچے اس ویج بھارتی بھارت نے کوچھی میں بھی سینہ کی تکڑی کو مالدیو کے لیے روانہ کر دیا مالے پر بھارتی وائیو سینہ کے میراج امان اڑ رہے تھے بھارتی سینہ کی اس موجودگی نے گرادیوں کو واقعی میں اس سمیں حیرانی مڈال دیا تھا اور ایسا پہلی بار تھا جب بھارتی وائیو سینہ بھارتی سینہ مالے کی ائرپورٹ کو قبضے میں لینا شروع کر دیا پہلے راجپتی گیوں کو سرکشت کیا بھارتی نو سینہ کے یدھ پوت گوداوری اور بیتوا بھی حرکت میں آ گئے انہوں نے مالے اور شلنکہ کے بیچ اگروادیوں کی سپلائی لائنگ کاٹ دی بھارتی سینہ مالے میں حرکت میں آ گئی اگروادیوں کو خدیڑا جانے لگا نتیجہ کیا ہوا کہ شلنکہ سے آئی اگروادی واپس بھاگنے لگے انہوں نے ایک جہاز اگوا بھی کر لیا اگوا جہاز کو امیریکی نو سینہ نے ڈیسپٹ کیا اور اس کی جانکاری بھارتی نو سینہ کو دی گئی گوداوری سے ایک ہیلیکاپٹر نے اڑان بھری اس نے اگوا کیے گا جہاز پر بھارت کے مرین کمانڈو کو تار کمانڈو کاروائی میں 19 لوگ مارے گئے ان میں زہاتر اگروادی تھے اور اس دوران دو بندھکوں کی بھی جان گئی اس پوری اہبیان کو آپریشن کیکٹس نام دیا گیا اس کی اگوای پیراشیٹ بریگیٹ کے بریگیڈیر فاروخ اب بلسارہ کر رہے تھے پوری اہبیان کو دو دن میں ختم کیا گیا غیم کے تکتہ پلٹ کی کوشش ناکام ہوئی سیوکتر آشت امریکہ اور بریٹین سمیت کئی دیشوں نے بھارتی کاروائی کی تاریف کری حالکہ شریلنکہ نے اس کا بڑا ویروت کیا تھا اور شریلنکہ میں اس کو لے کر تھوڑا بہت گصہ بھی موجود تھا تو یہ پوری کہانی اہو سمالدیو کی جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بھارت ہار گیا ہے اور چین جیت گیا ہے کیا کہنا ہے آپ لوگ کا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میرے سوڑیو پھلالتا ہی جائے ہیں جائے بھارت